اسلام مکمل ذابطہ حیات ہے یعنی زندگی کے ہر گوشہ ہو یا شعبہ اب اب دوکار ہر شعبے اور ہر زندگی کے پہلو میں اسلام رہنمائی ہمیں دیتا نظر آتا ہے ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی بارگاہ میں اپنی زوجہ کی شکایت لے کر حاضر ہوا تو جب آپ کے گھر مبارک کے قریب پہنچا تو آپ کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کی آواز اس نے سنی جس میں گصہ بارا ہوا تھا تو ادھر سے ہی واپس ہو لیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اسے واپس پولایا اور پوچھا کہ آپ آئے تھے لیکن واپس چلے گئی بجا کیا کہا جو شکایت میں لے کر آیا تھا وہی آپ کے گھر میں پایا تو میں نے کہا کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ شکایت کس طرح دور فرمائیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اس پر جو جملے ارشاد فرمائے وہ سننے والے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا میری بیوی کے مجھ پر چند حقوق ہیں یعنی مجھے اس سے چند فوائد حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں بھی درگزر کرتا رہتا ہوں فرمایا پہلا وہ میرے لئے جہنم سے آڑ ہے اس وجہ سے میرا دل حرام سے بچا رہتا ہے کیونکہ مجھے اس سے تکسکین ملتی ہے اور میں حرام پڑھنے سے بچ جاتا ہوں دوسری جب میں اپنے گھر سے نکل جاتا ہوں تو وہ میری غزانچی ہے اور میرے مال کی نگے بانی کرتی ہے نمبر تین میری دوبل ہے میرے کپڑے دوتی ہیں نمبر چار میرے بچے کی پرورش کرتی ہے نمبر پانچ میرے لئے روٹیاں اور کھانا پکاتی ہے یہ سن کر وہ شخص بولا بے شک مجھے بھی اپنی بیوی سے وہی فیدے اصل ہوتے ہیں جو آپ کو فیدے اصل ہوتے ہیں مگر میں نے اس کے ساتھ کبھی درگزر سے کام نہ لیا لہٰذا اب میں بھی ان فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بیوی سے درگزر کرو تو اب اب زیباکار یہ ہے اسلام اسلام درس دیتا ہے درگزر کا کہ اگر کسی عورت میں خامیہ ہیں اس کی خامیوں کا نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھا کرو کہ اس میں خوبیاں کتنی زیادہ ہیں جس کی وجہ سے انسان خوبیوں پر توجہ کرے پھر اسے درگزر کرنا آئے آقا دو جہاں پر رہ حبیب علیہ السلام کی اولاو اسی طرح ماں باپ کی عزت اور نموس اور اس کے حقوق کی بجا آوری کے حوالے سے بھی اسلام بڑی واضح طور پر ہدایات انسان کو فرام کرتا نظر آتا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرمایا ترجمہ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا صلوع کرو اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑاپے کو پہن جائیں تو ان سے ہو یعنی اوف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جڑکنا اور ان کی تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لئے آجلی کا باتلو بچھائے رکھنا نرم دلی سے اور عرض کی کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا حضرت شیخ الحدیث حضرت علم عبد المصطفی عاظمی رحمت اللہ تعالی ماں باپ کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں خبردار خبردار ہرگز ہرگز آپ نے کسی قول و فعل سے ماں باپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ دے اگرچہ ماں باپ اولاد پر کچھ زیادتی بھی کریں مگر پھر بھی اولاد پر فرض ہے کہ وہ ہرگز ہرگز کبھی بھی اور کسی حال میں بھی اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائیں نمبر دو اپنی ہر باپ اپنے ہر عمل سے ماں باپ کی تعظیم و توقیر کریں اور ہمیشہ ہمیشہ ان کی عزت کریں نمبر دین ہر جائز کام میں ماں باپ کے حکموں کی فرمہ برداری کریں نمبر چار اگر ماں باپ کوئی بھی حاجت ہو تو ماں باپ کی اس حاجت کو جانو ماہال کے ساتھ ان کی خدمت کر کے اس کی پوری کریں جو کچھ مرضی ہو اگر ماں باپ اپنی ضرورت سے انہوں کے ماں والوں اس سوان میں سے کوئی چیز لے بھی لیں تو خبردار خبردار ہرگز ہرگز انہیں برا نہ مان لیں نہ برائی کا نراضی کی کا اظہار کریں بلکہ یہ سمجھ لیں میں اور میرا مال میرے ماں باپ کا ہے اس بات کو اپنے سامنے رکھیں حدیث مبارکہ میں آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک شخص سے فرمایا انتا و غالو کلی ابی کا کہ تو اور تیرا غال سب تیرے باپ کا ہے تو تا کو انہر ہو تیرے باپ تو اور تیرا غال سب تیرے باپ کا ہے آقے دو جہاں پر حبیب علیہ وسلم نے اولا وہ چھٹا جو حقوق بیان کیا گیا والدین کا ماں باپ کا انتقال ہو جائے اور تو اولاد پر ماں باپ کا یہ حق ہے کہ ان کے لئے مغفرت کی دعائیں کریں اور اپنی نفلی عبادتوں اور خیرات کا صدقہ ان کی روحوں کو پہنچائیں کھانوں اور شرینی بغیرہ پر فاتحہ دلا کر ان کی ارواب کو احسان سواب کیا کریں نمبر ساتھ ماں باپ کے دوستوں اور ان کے ملنے جھنے والوں کے ساتھ احسان اور اچھا مرتاو کریں نمبر آر ماں باپ کے جن میں جو قرن ہو اس کو ادا کریں یا جن کاموں کی قصیت کر گیا ہے اگر وہ قصیت جائر ہے شرعی ہے تو اس کو پورا کریں اور غیر شریف وسیعت کو پورا نہ کریں نمبر دو جن کاموں سے زندگی میں ماں باپ کو تکلیف ہوا کرتی تھی ان کی مفاد کے بعد بھی ان کاموں کو نہ کریں اس سے ان کی روحوں کو تکلیف پہنچتی ہے نمبر دس کبھی کبھی ماں باپ کی قبروں کی زیارت کے لیے بھی جایا کریں ان کے مزاروں پر فاتحہ پڑھیں سلام کریں اور ان کے لیے دعائیں بغفرت کریں اس سے آپ کے ماں باپ کی ارواح کو بڑی خوشی ملتی ہے اور مرازی ہو جاتے ہیں اور فاتحہ کا سواف فرشت نور کی تھالیوں میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ماں باپ خوش ہو کر اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے کبر میں بھی دعائیں فرماتے ہیں آقای صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام وہاں شریعت ہمیں چھوٹے کو بھی سمجھانے کا درس دیتی ہے آقای صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کی تین بیٹیاں تین بہنے یا دو بیٹیاں دو بہنے اور ایک روایت میں ہیں ایک بیٹی یا ایک بہن بھی ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے ان کے معاملے میں اللہ خان سے ڈرے تو اس کے لیے جنت ہے آقای صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارا حق نہ پہچانے وہ حق میں سے ہے جہاں بڑے کو تنبی کی وہاں چھوٹے کو بھی سمجھا رہی ہے جہاں چھوٹے کو تنبی کی وہاں شریعت بڑے کو بھی سمجھا رہی ہے تاکہ تانوں کا پس میں برکرار رہی ہے وہاں پرشتے تاروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو بھی قرآن پاک نے خود وضاحتاً بیان فرما دیا ترجمہ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر باغتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے اپنے رشتوں کا اس پر مفتی احمد خار یا نعیمی آ فرماتے ہیں مسلمانوں پر جیسے نماز روزہ حج زکاة وغیرہ ضروری ہے ایسے ہی اپنے قرابہ داروں کے حق ادا کرنا بھی نہائے ضروری ہے مزید ارشاد فرماتے ہیں اپنے عزیزوں قریبوں پر اچھا سلوک کرنا بہت ہی مفید ہے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اسے دنیا میں بھی فیدہ ہے اسے آخرت میں بھی فیدہ ہے اس سے زندگی موت آخرت سب سمل جاتی ہیں حضرت شیف العدیس عبد المصطفی آزمی بڑے خوبصورت یہاں الفاظ لاتے ہیں آپ فرماتے ہیں رشتوں کو کاٹنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے لہذا ہر مسلمان کو ہمیشہ اس بات کا خیار رکھنا چاہیے کہ کسی رشتے دار سے تعلق نہ کاٹے بلکہ ہمیشہ اس کی کوشش میں لگا رہے کہ رشتے داروں سے تعلق قائم رہے اور کبھی بھی رشتہ نہ کٹنے دیں بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں جو رشتے دار ہم سے تعلق رکھیں گے ہم بھی رکھیں گے اور جو کاٹے گا ہم بھی کاٹیں گے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے اسلام کا طریقہ یہ ہے جو آپ سے کاٹے اسے جوڑ لو جو آپ سے کاٹے اسے جوڑ لو یہ اسلام کا وطیرہ ہے اسلام کا وطیرہ یہ نہیں جو تم سے کاٹے تو تو اسے ڈبل کٹو تاڑی ایسی دیتا ایسی ایسی سوا سے راہ پھر دوں تو وہ ڈبل کٹو چل پا جا کے بہن رات کون دے رات تو وہ ڈبل کٹو تو وہ ڈبل کٹو تیری ایسی دیتا ہے ایسی میں اپنے کوڑو کھا نہ تیرے کوڑو کھا نہ تو وہ پھر کٹ رہے جا 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 میں جا میں نے بھی لگے اب اب ایک زیوہ کار ایتا لے اس کے حفاظ کے ساتھ خود جہنم خرید رہے اور پوری برادری کو پیچھے لگایا ہوتا دونوں بھائیوں نے ساڑھے تلے تو وہ آگا ساڑھے کار کدھی اندر جاؤ تو کدھی اندر جاؤ کدھی اندر جاؤ تو کدھی اندر جاؤ کدھی اندر جاؤ اپسی شہر سے تکبرنر تاہر کٹھے ہوئے ہیں جتنا مرضی زور لالہ ہو پوری برادری پورا مزہ کٹھا کر کے لیا ہونا مدنہ ہی نہیں بس گل ختم سب نے ماننہ نہیں ناماننہ کی قسم کھانی ہوئی ہے اتنا نہیں پتا ہوتا کہ اگر نہیں ماننو گے رب نراد ہو رہا ہے اس کا رسول کیونکہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے آقا علیہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو رشتے کو کٹے گا اللہ اسے کٹ کے راہ دے ساں جب اللہ نے کٹ کے راہ دیا پھر انسان کرے جا گیا لہذا یہ اسلامی وطیرہ نہیں جو آپ سے کٹے اسے جھوڑو جو آپ کو محروم کرے اسے عطا جو آپ پر ظلم کرے اسے معاف کر دیا کرو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے پہلے اب یہ پڑوسیوں کے حقوق اور آگے تھوڑے سے حقوق بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو ختم کرتے ہیں اسلام مکمل ذابطہ حیات ہے یہ بتا رہا ہے آگے پڑوسیوں کے حقوق آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا جو جانتے ہو پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے یہ ہے جب تم سے مدد مانگے تو اس کی مدد کرو جب کرز مانگے اسے کرز دو جب محتاج ہو اسے دو جب بیمار ہو اس کی عیادت کرو جب اسے خبر پہنچے اسے مبارک بات دو جب مصیبت پہنچے تو اس کی تعذیت کرو جب مر جائے اس کے زنادے کے ساتھ جاؤ بغیر اس کی اجازت کے اپنی عمارت بلند نہ کرو بغیر اس کی اجازت کے اپنی عمارت بلند نہ کرو کیوں اس کی ہوا روک دو گے اسے ہوا بھی آئے گی جو شریعت ہمسائے کا یہاں تک ہاں تعدا کر رہی ہو تو اب اب اسی وقت پھر بھائی بھائی کے حقوق کیا ہوں گے پھر بہر بھائیوں کے حقوق کیا ہوں گے ماں بھائی کے حقوق کیا ہوں گے اپنے کلول والے رشتہ داروں کے حقوق کیا جنہیں توڑے بیٹھے اور بڑھ کے بارتے ہیں بڑی بڑی کار بیٹھ کے آج جنت خرید لیے تو انہوں رشتہ توڑ کے چل جنت خرید لیے جنت کا دروازہ کے جنت کی خوشبو بھی اس طرح کے لوگ نہ سن پائیں گے جو اس طرح قطع تعلقی کرنے کے بعد بڑھ کے بارتے ہیں بڑی بڑی اور کہتے ہیں سارسی اپنے کو رکھانے ہیں تینوں کی لگے اچھا یہاں سوچئے یہ ہمسائے کے حقوق ہیں کہ اپنی بلڈنگ بلند نہ کرو ہاں تب کر سکتے ہو جب آپ کا ہمسائے آپ کو اجازت دے دیں اور اپنی ہنڈی سے اگلی سننے والی باتیں اور اپنی ہنڈی سے اس کو تقلیف نہ دو مگر یہ سے اس میں سے کچھ حُسے بھی دے دو اگر فرض نہیں دو تو اس کے لیے بھی بیجو یہ سرکار کا فرمان ہے اس کے لیے بیجو اگر بیجنا ممکن نہ ہو تو چھپا کر مکار میں لاؤ اگر بیجنا ممکن نہ ہو تو اگر بیجنا دیکھئے رسول لینے والا ہے کہتے ہیں چھپا کر لاؤ چلو آپ چھپا کر گھر لے گے جب اپنے بچوں کو دو نہ تو آپ کے بچے کھانے ہو تو انہیں باہر نہ نکل لے دو ہو سکتا ہے اپنے باہر ہمسائے کے بھی بچے کھڑے ہو اور وہ ہمسائے کے بچے تمہارے بچوں کو تھوڑ کھاتا ہو دے کر انہیں بڑی تقلیف ہوگی لہٰذا اس سے بھی بچنا ہے اسلام نے کہاں تک پہرے بٹھائے ہوئے تو ہم کیا کر رہے ہیں ابن میں لیمکار انسان کو سوچنا ہوگا پھر اشارت فرمایا اللہ پاک کی قسم وہ مومن نہیں پھر فرمایا اللہ پاک کی قسم وہ مومن نہیں پھر فرمایا اللہ پاک کی قسم وہ مومن نہیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے شک جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں فرمایا وہ شک جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بے خوف نہ خود یعنی پڑوسی ایسا ملہ ہے جو ہر میں شرارت اپنا گندہ پانی ہو رہا ٹوڑ دیتا چالو ہے جا ادھر اپنی تقریب دیتے ہیں اس کے کورا کرتے ہیں اس کے گھر کے سامنے پھینک دیا اللہ سے نے تھیرا اب اب اسی وقار اسی طرح اپنا پرنا نہیں ادھر کے دور دیا چلو دی جو آ رہا ہے ادھر ہی جائے تو اسے دن بعد اسے گھڑی بار گھڑی ستاتے رہنا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کامل مومن نہیں ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ اپنے پڑوسی کا بڑا فیار رکھتے اگر کسی پڑوسی کا انتقال ہو جاتا تو جنادے میں شدید کرتے تدفین کرتے لوگ واپس آ جاتے یہ اس کی قبر پر کھڑے رہتے ہیں اور اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہتے جو آج کل اپنا عزیز بھی نہیں کرتا اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں اسی طرح بابی زیباکار اسلام کیونکہ مکمل ذابطہ حیات ہے اس کے تحت انشاءاللہ یہ کچھ حقوق کچھ بیان کیے گئے ہیں ابھی رہتے تھے کیونکہ قائم کی قلت ہوتی ہے بڑھتا رہتا ہے لیکن برحالہ بابی زیباکار آخر میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں اگر توڑ دیا ہے تو جوڑ لو کچھ نہیں ہوتا اللہ تم یہ قیامت والے دن بھی جوڑ دے گا اس میں پکی جنت ہے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ محما کی آپس میں ہوگی میں بتاتا رہتا ہوں تو حضرت امام حسین جاتے رہی تھے چھوٹے جنت تو کہتے تھے ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ چھوٹے ہیں چلے جائیں آپ فرماتے ہیں میں نے سرکار کا فرمان سنا ہے جو قدم پہلے بڑھائے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا میں یہ چاہتا ہوں حضرت حسن اللہ تعالیٰ میرے بڑے بھائی ہیں وہ مجھ سے قبل جنت میں جائے بات تو ہی نا باب زیوکار یہ بات حضرت امام حسن تک پہنچا دی کسی نے تو حضرت امام حسن اسی وقت آگئے تو حضرت امام حسین کو جبھا لگا لیا تو اب اب زیوکار بات یہی ہے جو پہلے صلاح کرے گا جنت میں پہلے جائے گا اگر کوئی یہ چاہتا ہے جنت میں پہلے جائے تو اب اب زیوکار ہو جاتا ہے یہ نہیں پہلے کہتا کہ معاملات کس کے نہیں ہوتے ہیں باب زیو ہر گھر میں معاملات ہیں پر نہ تو معاملات کھلے بیٹھے ہیں ایک کھولو دوسرا دوسرا کھولو دیسرا چھو تھا نکلتے رہتے ہیں لیکن اب 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 زیوکار شریعت اسی وجہ سے تو آئی ہے اسلام کسی وجہ سے تو آئے کہ معاملات ہو جاتے ہیں اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے معاملات تم تیبرو اللہ تمہارے لئے جنت کو عراستہ فرمائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہے بے تسپنا مدعا کو ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی تنفیق عطا فرمائے